نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اللہ پاک آپ کی پریشانیوں دکھوں اور تکلیفوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں آج ہم بات کریں گے خواب میں جنگ دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں جنگ دیکھنا جنگ میں جانا جنگ کرتے ہوئے دیکھنا جنگ ہارنا جنگ جیتنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی جنگ سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں جو کہ جنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم بیان کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں جنگ دیکھنے کے حوالے سے خواب میں جنگ دیکھنا رزق اور دولت عام ہونے مخلوق کے آرام پانے کی علامت ہے خواب میں جنگ ختم ہو جانا خوف ختم ہونے کی دلیل ہے اور بعض دفعہ یہی خواب گمراہی کے بعد ہدایت پانے پر بھی دلالت کرتا ہے خاص طور پر اگر خوف زدہ آدمی خواب میں محسوس کرے تو ہدایت ہی مراد ہوتی ہے خواب میں جنگ کرتے ہوئے دیکھنا صلح محبت آرام پانے خوشی اور مسررت پانے کی دلیل ہے خواب میں جنگ کے لیے جانا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سمندر میں جنگ کے لیے جا رہا ہے تو یہ محتاجی کی دلیل ہے خواب میں جنگ ہارتے ہوئے دیکھنا کہت سالی میں مبتلا ہونے اور پریشانی کی علامت ہے خواب میں جنگ جیت جانا کامیابی فائدہ اور ترقی پانے اور پریشانی سے نجات حاصل ہونے کی علامت ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ پر کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ نے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈ سیپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين